اور اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں ماہ رمضان کی شکل میں نیکیوں کا موسم بہار عطا فرمایا اور ماہ رمضان کی برکتوں فضیلتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العزت کی توفیق سے اللہ رب العزت کی عطا سے ہم رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کی مقصدیت اور روزوں کے فلسفہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ گزشتہ سے پیوستہ روز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روزوں کو فرض کرنے کی غرض غایت مقصد اور فلسفہ ایک تو ہی ہے اس لئے روزیں فرض کیے تاکہ ہم اپنی صیرت اور اپنے کردار میں تقویٰ کی خوبی اور تقویٰ کا جہر پیدا کر سکیں اور میں نے بتایا تھا کہ تقویٰ کہتے ہیں حرام چیزوں سے بچنا اور حلال چیزوں کو اپنانا لیکن روزہ دار اللہ کی توفیق سے حرام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جب ایک انسان حروزہ رکھ لیتا ہے تو پانی اس کے لئے حلال تھا کھانا اس کے لئے حلال تھا لیکن اللہ کے رضا کی خاطر انسان نے حلال پانی کو بھی چھوڑ دیا اور حلال کھانے کو بھی چھوڑ دیا بنیادی طور پر اللہ رب العزت حروزہ کے ذریعے سے انسان کو ایک نیچرل طریقہ سے اور منت کی طریقہ سے تقویٰ کی ایکسرسائز اور پریزگاری کی مشک کروا رہی ہیں اب غور فرمائیں جو انسان دس میل پیدل چلنے کا عادی ہو اس کے لئے ایک میل پیدل چلنا کوئی معنی نہیں رکھتا جو انسان دس من وزن اٹھانے کا عادی ہو اس کے لئے سیروں کے حساب سے وزن اٹھانا کوئی معنی نہیں رکھتا یعنی جب انسان بڑی مشکتوں کا عادی ہو جاتا ہے بلند مشکتوں کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے لئے چھوٹی مشکتیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں تو ایک انسان جب اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی خوشنودی کی خاطر اور اللہ کو خوش کرنے کی خاطر ایک مہینہ حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ چیزیں جو اس کے نفع کے لیے تھیں وہ چیزیں جو اس کی طبیعت کے لیے فرحت کا سبب بنتی تھیں وہ چیزیں جو اس کی نفسانی خیشات کی تکمیل کا سبب تھیں ان چیزوں کو اللہ کی رضا کی خاطر جب ایک مہینہ چھوڑ دیا تو وہ انسان بکیہ گیارہ مہینے حرام کرنے سے حرام کھانے سے حرام کمانے سے اجتناب کرے گا تو اللہ رب العزت نے غروضہ کے ذریعے حلال چیزیں چھڑوا کر بسکلی بکیہ گیارہ مہینے ہمیں حرام سے بچنے کی ترغیب دی ہے غروضہ فرض کرنے کا دوسرا مقصد اللہ رب العزت انسان کو مقام شکر پر فائز کرنا چاہتا ہے اللہ رب العزت انسان کے کردار کے اندر انسان کے معمولات کے اندر انسان کی طبیعت کے اندر اور انسان کی سیرت کے اندر شکر کے جوہر کو پیدا کرنا چاہتا ہے یہ تقویٰ ہے یہ مقام سبر پر فائز ہے اور دوسرا درجہ روزے کا اور دوسری حکمت اور دوسرا فلسفہ روزے کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کو مقام شکر پر فائز کرنا چاہتا ہے اس مثال کو میں سبر اور شکر کی قفیت کو سمجھانے کے لیے ایک حقیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ دو بزرگ تھے اللہ کے نیک بندے اللہ کے برگزیدہ بندے ان کی آپس میں ملکات ہوئی تو ایک نے دوسرے سے پوچھا بتاؤ آپ کی زندگی کیسے بیٹ رہی ہے معمولات حیات کیسے گزر رہی ہیں تو انہوں نے جواب دیا جب کچھ مل جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور جب کچھ نہیں ملتا تو سبر کرتا ہوں کچھ مل جائے تو بولیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور کچھ نہ ملے تو سبر کرتا ہوں وہ سوال کرنے والوں نے کہا بھئی جس مقام پہ تم فیض ہونا جو تمہاری زندگی کی قیفیت ہے کہ کچھ ملنے پر شکر ادا کرتے ہو اور کچھ نہ ملے تو سبر کرتے ہو فرمانے لگے میرے شہر کے کتوں کا یہ حال ہے میرے شہر کے کتوں کا یہ حال ہے جب مالک ان کو لکمہ ڈالتا ہے تو وہ دم ہلا کر اپنے مالک کا شکر ادا کر دیتی ہیں اور اگر مالک کچھ نہ دے تو پیچھے سبر کر کے بیٹھے رہتی ہیں اور اپنا حال یہ ہے یعنی میرا حال یہ ہے کہ جب کچھ ملتا ہے اسے اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیتا ہوں اور جب کچھ نہیں ملتا تو پھر شکر کرتا ہوں یا الہی تیرا شکر ہے مجھے مسلمان تو بنایا ہے تو روزہ انسان کو تقوی کے مقام پر لا کر سبر کی ترغیب بھی دیتا ہے اور روزہ انسان کو مقام شکر پر بھی فیض کرتا ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو کل روزہ شکر کا باعث کیسے بنتا ہے اس موضوع پر گفتگو کریں گے اللہ رب العزت ہم سب کو مہرمزان کی برکتیں مہرمزان کی فضیلتیں اور اس کی بخش بڑے بھرے لمحات کو سمیٹنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو والدین کے لئے آنکھوں کے ٹھنڈک اور ملک و ملت کے لئے تابندہ ستارہ بنائے اللہ رب العزت ہم سب کو